آج ہم سٹڈی کریں گے سمپل مشینز کے بارے میں اور اگر بات کیجئے سمپل مشینز کی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیوائس جو کہ ہمارے کام کو آسان کر دے یعنی کہ مشین کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا کام ہے وہ کم ہو جائے گا یا وہ ریڈیوز ہو جائے گا ایسا نہیں ہے صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس مشین کی وجہ سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ سمپل مشین اب اگر ہم ساتھ میں ایک اگزامپل دیکھ لیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں نٹ کٹر کو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نٹ کٹر کی مدد سے ہم اکھروٹ کو یعنی کہ نٹ کو آرام سے آسانی سے توڑ سکتے ہیں اسی طرح سے اب اگر ہم ساتھ میں ایک اور سمپل مشین کی بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں سکریو اب یہ جو ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اسے سکریو کہا جاتا ہے اب سکریو کے اگر ہم بات کریں سکریو کو استعمال کیا جاتا ہے جب ہم نے کسی اوبجیکٹ کو ہولڈ کرنا ہو یا پھر ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے یا پھر انہیں ان کی پوزیشن پر منٹین کرنے کے لیے بھی کیا کیا جاتا ہے سکریو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سوچ ہم نے دیوار میں لگانا ہے تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہم سکریو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب اگر ہم بات کریں کہ جو سمپل مشینز ہیں ان کی ٹائپ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سکس ٹائپ کی سمپل مشینز ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لیور کی جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لیور اب اگر ہم بات کریں کہ لیور کیا ہے یہ بھی ایک سمپل مشین ہے اور یہ جو سمپل مشین ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک روڈ کی طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا موجود ہے ایک ہم نے سپورٹ دی ہے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ روڈ موو کر سکتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ لیور ہے اور اس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے فلکرم ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم روڈ کے ایک طرف پر لوڈ رکھیں کوئی بھی سامان رکھیں اور دوسری طرف سے ہم کیا کر رہے ہیں ایفرٹ لگائیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ سامان جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا جیسے یہاں پر ایفرٹ ہم نیچے کی طرف لگا رہے ہیں تو سامان کیا ہوگا وہ اوپر کی طرف جائے گا تو اس طرح سے لیور کو استعمال کرتے ہوئے ہم چیزوں کو اوپر کی طرف اٹھا سکتے ہیں اسی طرح سے اب اگر ہم دوسری سمپل مشین کی بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہے پولی اب اگر پولی کی بات کی جائے کہ پولی میں کیا ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے ایک سرکلر سا ریجن ہے جس کو ہم نے اٹیج کر دیا ہے کسی فکسٹ پوائنٹ کے ساتھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے اٹیج کیا ہوا ہے فکسٹ پوائنٹ کے ساتھ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سے ایک رسی گزاری ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے ایک طرف رکھ رہے ہیں لوڈ کو اور دوسری طرف اگر ہم ایفرٹ لگاتے ہیں یعنی کہ یہاں سے اگر ہم رسی کو نیچے کی طرف کھینچیں گے تو یہ وزن جو ہے وہ کس طرف کو جائے گا وہ اوپر کی طرف اب پولی کو کہاں کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیکرام میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئے سے پانی نکالنے کے لیے بھی کس کا استعمال ہوتا ہے پولی کا جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولی کے ایک طرف ہم نے ڈول کو یا پھر بالٹی کو باندھا ہوا ہے اور دوسری طرف ہم ایفرٹ لگا رہے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم کیا کر رہے ہیں ایفرٹ لگا رہے ہیں اور اس طرح سے ہم پانی کو آرام سے کوئے سے اوپر نکال سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے سامنے ایک اور ڈائیکرام دیکھ رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزن کو باہ آسانی اوپر کی طرف کھینچا جا سکتا ہے پولی کی مدد سے اب اگر ہم ایک اور سمپل مشین کی بات کریں تو ہم دیکھ لیتے ہیں انکلائنڈ پلین کو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیکرام میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو اورنج کلر کا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے اسے کہا جاتا ہے انکلائنڈ پلین اب انکلائنڈ پلین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پر سطح سے مطلب فور ایکزامپل اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سرفس ہے کسی بھی جگہ کی جو سرفس ہے اس سے اوپر کی طرف آہستہ آہستہ اس کی جو ہائٹ ہے انچائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاری ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم نے کوئی چیز اوپر کی طرف چڑھانی ہو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ اوپر کی طرف چڑھانا ہے تو ہم انکلائنڈ پلین کی مدد سے آرام سے اس کو اوپر کی طرف چڑھا سکتے ہیں اسی طرح سے اب اگر ہم بات کریں ویل اینڈ ایکسل کی جو کیا ہے جو ایک سیمپل مشین ہے اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دو نام نظر آ رہے ہیں جس میں سے ایک ویل اور دوسرا ہے ایکسل اب ویل کسے کہا جاتا ہے ویل کہا جاتا ہے پییکو اور اس کے ساتھ یہ جو ہمیں روڈ کی طرح کا ڈنڈے کی طرح کا سٹرکچر نظر آتا ہے اسے کہا جاتا ہے ایکسل اور یہ ہم نے کہاں پر دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے گاڑیوں کا جو سٹیرنگ ہے اس میں بھی ہمیں ویل اور ایکسل کی طرح کا سٹرکچر نظر آتا ہے جو کیا ہے جو کہ ایک سیمپل مشین ہے ایک اور ٹائپ کی بات کرتے ہیں سیمپل مشین کی جیسے کہ ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا تھا سکریو کا کہ سکریو جو ہے وہ بھی ایک ٹائپ ہے سیمپل مشین کی جیسے کہ ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کو کدھر استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں چیزوں کو ہولڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ سکریو کی مدد سے کیا کیا ہوا ہے اس سوچ کو دیوار میں فکس کیا ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ویج جو کیا ہے یہ بھی ایک ٹائپ ہے سمپل مشین کی اور یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں نظر آرہا ہے ویج ویج کو استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے لکڑی کے دو پیس کرنے ہیں تو اس کا جو پوائنٹڈ اینڈ ہے یا پھر ہم کہتے ہیں جو نوکیلا حصہ ہے اس کا اس کو ہم نیچے کی طرف رکھیں گے اور جو چوڑا والا حصہ ہے اس کے اوپر اگر ہم کسی ہتھوڑے سے ضرب لگائیں تو یہ کیا ہو جائے گا ایک سے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا یعنی کہ ہم اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا کر سکتے ہیں کس کی مدد سے ویج کی مدد سے اور یہ سب کیا ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی ویج سکریو اسی طرح سے ویل ایکسل انکلائنٹ پلین پولی اسی طرح سے ہم نے بات کی لیور کی اور ساتھ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ سب کی سب کیا ہیں یہ سب ہیں ٹائپس سیمپل مشینز کی تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سیمپل مشینز کے بارے میں